اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس ٹوڈے وہ بلڈ ڈسکس پولیٹیکل سائنس پیپر ٹو ٹو تھوزن کوئنٹی ٹو اور اس کے سیونڈ قویسٹن کو ہم ڈسکس کریں گے سیکشن ایک اندر جو ہمارا پیسٹن ہے وہ کچھ چیز طرح سے ہے کہ ڈیفائن ڈیموکریٹک پیس ہائیلائٹس بیسک نام سے ڈسکس ہاؤ اپلیڈ ایوائٹر روڈ سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں ڈیموکریٹک پیس کو یعنی جمہوری امن کیا ہے جمہوری امن اس نظریہ کو کہتے ہیں کہ جمہوری جو ممالک ہیں وہ آپس میں مسئلہ تصادم میں کام شامل ہوتے ہیں جبکہ غیر جمہوری ریاستوں کے مقابلے میں تو یہ جو تصور ہے یہ جو کانسپٹ ہے اس بات کی اوپر بیس کرتا ہے کہ جمہوری قوم میں وہ مشترکہ ویلیوز رکھتی ہیں اور زیادہ تر وہ کھلی بات چیت کرتی ہیں اپنے مشہریوں کے سامنے جواب دے ہوتی ہیں جو کہ تنازات کو پرامن طریقے سہل کرنے میں مددگار بھی ثابت ہوتا ہے اب وہ جمہوری امن کے کچھ بنیادی اصول ہیں جس طرح سے حکمیت کا بامی احترام ہے یہ جمہوری امن کا بنیادی اصول ہے جمہوری جو ریاستیں ہیں وہ دوسرے کے حکمیت اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتی ہیں اس کے علاوہ جو بامی احترام ہے وہ تنازات کے امکانات کو کم کرتا ہے اور کھلی بات چیت بھی یعنی بیسک نامز کے اندر آتا ہے دیموکریٹک پیس کے یعنی جمہوری ممالک صفاتی مقامل میں اور مذاکرات کو ترجیح دیتے ہیں کھلی بات چیت سے انڈرسٹیننگ پیدا ہوتی ہے اور میس انڈرسٹیننگ حل کرنے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ جو ہے دیموکریٹک پیس کے اندر شامل ہے اور اکاؤنٹو بیلیٹی یعنی بیسک نامز کے اندر ہے جو جمہوری حکومتیں ہوتے ہیں وہ اپنے شہریوں کو جواب دے ہوتی ہیں اور جو کہ تنازات کو پرامنط طریقے سے حل کرنے کے طبقہ کرتے ہیں اور یہ جو اکاؤنٹو بیلیٹی ہے یہ قیادت کو جنگو میں شامل ہونے سے رکھتی ہے جو عوامی حمایت حاصل نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیموکریٹک پیس کے بیسک نامز میں شیئرڈ ڈیموکریٹک ویلیوز آتی ہیں جنہی جو جمہورتی ہیں وہ انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی رول اف لا اور انفرادی ازادی جیسی اقدار جو اقدار ہے ان کا اشترہ کرتی ہیں اور یہ جو شیئرڈ ویلیوز ہیں یہ تامن اور تامن کے لئے مشترک بنیاد پروائیڈ کرتے ہیں اور جمہوری امن کا جو یورپین یونین کی سیاسی اقتصاد انظام کے اندر کے ادار ہے جنہی کہ اسٹیبلیشنگ پیس ان یورپ تو یورپ میں جو امن کا قیام ہے پوسٹ ورلڈ وار ٹو کانٹیکسٹ یعنی جنگ عظیم دوم کی تباہی کے بعد یورپی ممالک نے مستقبل میں تنازات سے بچنے کی ضرورت کو محسوس کیا اور پھر یورپی یونین کا قیام عمل میں آیا تو اس کا جو قیام تھا یعنی یورپی یونین کا قیام اقتصادی پامین اثار کو فروغ دینے کے لئے کیا گیا تھا اور جس سے پھر رکن مالک کے درمیان جنگ جنگ کا امکان بھی کام ہو گیا جنہی کونمک انٹیگریشن کو پرموٹ کیا گیا جس کے اندر کامن مارکیٹ اور کونمک کورپریشن ہے یعنی ایجو کے اندر ایک وائد مارکیٹ کے قیام نے گوڈز کو سرویسیز کو کیپیٹل اینڈ پیپل کو جو ہے ان کی مومنٹ کے اندر ان کی مدد کی ان کو اجازت دی پھر اقتصادی تعلقات جو جو تھے وہ جنگ کے امکانات کو کام کرتے ہیں کیونکہ ممالک جو ہیں وہ تاون سے زیادہ خائدہ اٹھاتے ہیں بجائے جنگ کے جنگ میں جو ہے وہ ایک ملک کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے دونوں ممالک کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے جو جنگوں کے اندر شامل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سیاسی تعلقات ہیں ان کو بھی مضبوط کرنے کے حوالے سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے جنہیں ایجو نے ایسے ادارے قائم کی ہیں جیسے کہ یورپین پارلیمنٹ ہے یورپین کونسل ہے تو جو سیاسی نائلوگز اور فیصلے سازی کو پرموٹ کرتی ہیں پھر اتماعی پالیسیاں ہیں جنہیں تجارت جو ہے وہ سیکیورٹی اور محولیات پر جو مجھدر کا پالیسیاں ہیں اور امن طور پر مل کر کام کرنے کے کو ریفلیکٹ کرتی ہیں جنن انکریجنگ دیموکریٹی گوھرنس ہے جنہیں جمہوری حکمرانی کی حصلاف ذائی جو رکن ممالک ہیں اور امیدوار ممالک ہیں جمہوری حصلاف ذائی کرتے ہیں جو جمہوری امن کے اصولوں کو بھی مضبوط کرتا ہے جو شرطیں ہیں یعنی ای یو ان کے رکنیت کے جو خواہش من ممالک ہیں ان کو جمہوری اصولوں کی پاس داری دکھانی پڑتی ہے پھر ہی وہ یورپی یونین کی رکنیت کے خواہش من ان کے طور پر حصلاف ذائی کر سکتے ہیں جسے بھی جمہوری جو اقدار ہیں جو ویلیوز ہیں ان کا مزید اپھیلا ہوتا ہے تو دیموکریٹک پیسٹ جو ہے وہ ایک بنیادی کنسپٹ ہے فرنمنٹل کنسپٹ ہے بنیادی تصویر ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ جمہوری ممالک ایک دوسرے کے ساتھ لنہ ذات میں شامل ہونے کے امکانات کو کام رکھتے ہیں یعنی اپنے جو بھی جو ان کے معاملات ہوتے ہیں ان کو وہ مذاکرات کے ذریعہ حل کرنا چاہتے ہیں جنگوں کو پریفر نہیں کرتے اور اس کے جو بنیادی اصولوں میں شامل ہوتا ہے میوچر ریسپیکٹ اوپن کمیونکیشن پرانسپیرنسی انشیرڈ ویلیوز ہے وہ پلیٹ اوائٹر رول ان پولیٹیکل ان ایکونمی انٹیگریشن اپ ڈیورپین جونیر سو بائی پرموٹنگ پیس کوپریشن انڈو میں ڈیموکریٹی گوورننس ایجو اس پوشل سٹیبیلٹی ان پروسپیریٹی انٹیگریٹی انٹیگریشن امن تاون اور جمہوری حکمرانی کو فروغ دیتے ہوئے ایجو نے یورپ میں استقام اور خوشحالی کو فروغ دیا ہے نیکس ہمارے قویسٹن ہے رشیان یوکرین وار ریجنل پولیٹیکل ایکونمی گلوبل انٹیگریشن وارٹ پلیسی اوپشن اوپشن اویلیبل چیلنجز ہیں ان کے حل کے اگر ہم بات کریں تو روس اور یوکرین کے درمیان تنازہ جاری ہے اور اس نے علاقائی اور عالمی اور سیاسی اقتصادی انٹیگریشن کو خطرے میں ڈالا ہے تو یہ جو صورتحال ہے یہ بنقوامی تنظیم ہے جیسا کہ انٹرنیشنل منیٹری فانڈ ایم 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 ان ممالک کو مالی امداد دیتا ہے جو جنگ سے متاثر ہوتی ہیں جو خاص تر وہ مالک جو طوانئے کی قیمتوں میں خلال کی وجہ سے اپنی اقتصادی انسٹیبلیٹی کا شگار ہو جاتے ہیں اور اپنی معیشت کو ان کو سٹیبل کرنے کے لیے اور اپنی معیشت کو بہران سے بچانے کے لیے ان کو ایم اپ سے قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کو بچانے کے لیے ایم اپنے اپنے بھی دیتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اونوک سر وائلنس ہے جنگ اقتصادی نگرانی ہے تو جو بھی جنگ سے متاثر علاقے ہوتے ہیں ان میں اقتصادی نگرانی کو ایم اپنی نگرانی ہے جو ممالک اقتصادی اثرات کو کام کرنے میں اپنی طاقت کو بہانے کے لیے مناسب پلیسیاں اپنانے میں مدد دے سکتی ہے اس کے بعد کپیسٹی بیلڈنگ یعنی صلاحیتوں کی تعمیر کرنا تو ایم 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 مالی پلیسی ہے اور مالی استقام اس میں تکنیکل مدد دیتی اور تربیت بھی دیتی ہے کہ اس سے کس طرح سے نمت جائے اور اپنی معیشت کو کس طرح سے بہتر بنایا جائے اور کون سی پلیسی کے اوپر عمل کیا جائے تو اس حوالے سے ایم ایم کیا پڑت ہے کہ یہ جو سپورٹ ہے ممالک کی اقتصادی چیلنجز کی خلاف محصر طور پر جواب دینے کے صلاحیت کو بڑھا دیتی ہے پھر دوسرے اداروں کے ساتھ کوڈینیشن بھی بڑھ جاتا ہے جیسے عالمی بینک ہیں ان کے ساتھ مل بہران کا جواب دینے کے لیے ایم مشورے دیتا ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور اب اس کلیبریشن کی کیا اصلاحیت پڑتے ہیں تو ان ممالک کے لیے جو ہے وہ سپورٹ ہے یقینی ہو جاتی ہے جو اقتصادی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جس سے زیادہ موصل نتائج ان کو حاصل ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم دوسرے ادارے و کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اپنا رول کس طرح سے ادا کرتا ہے رکر موالک درمیان تو یہ رکر موالک درمیان تجارتی خلل کے مسائل کو حل کرنے کے لئے دائیلاغ کو پروموٹ کرنے میں اہم کی دار ادا کر سکتا ہے اور اس جو ان کا سامنا کرنے والے موالک ہیں ان کے ہنگامی شرائط تائم کر سکتا ہے جو تجارتی قواعد میں ان کو جو عرضی طور پر نرمی کی اجازت دیتی ہے اور اس کے کیا امپیکٹ پڑتا ہے یہ جو اگدمات ہوتے ہیں یہ موالک کو جنگ کی اثرات کم کرنے میں اور ضروری چیلنج کا سامنا کرنے میں اہم کی دار ادا کرتے ہیں اور مالی امداد ہے اقتصادی نگرانی ہو یا اس کے علاوہ اتجارتی سہولت ہو پائدار طریقی ہو ان کو پرموٹ کرنے کے ذریعے ان پالیسیوں کے اختیارات کو اپنانے سے جو ہیں وہ دونوں جو تنظیم ہیں وہ غیر پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم اوامل کیا ہیں ان کے مجودہ چیلنج کیا ہیں تو پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ مطلب اندرونی اور بیرونی اوامل سے متاثر ہو دی ہے ان اوامل کو سمجھنا پاکستان کے بین اقوام تعلقات کو ستیجلی فیصلوں کو بہتر طور پر سمجھنے کیلئے ضروری ہے جب پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم اوامل ہیں جیو پالیٹیکل لوکیشن جنہی پاکستان کی جگرافیائی جو محلے وقوع ہے پاکستان جنوبی ایشیا وزتی ایشیا اور مشرق وسط میڈل ایس کے انٹرانس پر واقع ہے جو اسے علاقائی سیاست میں اہم پلیئر بنا دیتی ہے اور ہمسائی ممالک کے اوپر اس کے لوکیشن کی وجہ سے بہت اثر ہے ہمسائی ممالک خصوصاً انڈیا اور افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ پاکستان کی خاجہ پالیسی کے فیصلوں کے اوپر گہرے اثرات ڈالتی ہیں اور سیکیورٹی کنسرنز کی حوالے سے جو قومی سلامتی ہے بھارت کے ساتھ تاریخی تنازات اور علقائی مسائل کے بعد پاکستان اپنی قومی سلامتی کو اولین ترجی دیتا ہے پھر دہشتگردی کے خضرات کا بھی پاکستان کو سامنا ہے دہشتگردی انٹاپ پسندی کی ترقی یہ بہت اہم محوامل جس میں غیر ملکی سرمایہ کاری اور تجاری معایدات بہت اہم کی دار ادا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کی امریکی اور چینی امداد پر انصار خاجہ پالیسی کے درکشن کو متاثر کرتا ہے اس کے علاوہ داخلی سیاست ہے وہ خاجہ پالیسی کے اوپر تہین کی اثر انداز ہوتی ہے درونی سیاسی منظر نام قیادت خاجہ پالیسی کے تجاری دیہات میں بہت اہم کی دار ادا کرتی ہیں اس کافی اثر انداز ہوتی ہیں جس میں پاکستان کی معیشت کمزور ہو چکی ہے پاکستان کو بڑی اقتصادی مشکلات کا سامنا ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ مہنگائی ہے پاکستان قرضوں کے بوجھ طرح دبا ہوا ہے پاکستان کے اندر ذریعہ مبادلہ بہت اس وقت کام ہے جو عوامل ہیں ازاد خارجہ پالیسی کو متاثر کرتے ہیں ایک بہتر اور ایسی خارجہ پالیسی بنانا جو کسی بھی ملک کے لیے فائدہ ماند ہو یا اس کے تمام مفادات کو پرٹیکٹ کرتی ہو تو اس کے لیے ایک ملک ہونا ضروری ہے اس کی معیشت کو مستقام ہونا ضروری ہے کہ وہ کسی اپنی خارجہ پالیسی کو متاثر کیے بغیر کسی دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنا سکے اور غیر ملک امداد کے اوپر انحصار ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی فیصل مدود کر دیتا پھر پولٹیکل انسٹیبیلیٹی بھی رول پلے کرتی ہے خارجہ پالیسی کی اوپر کیونکہ پاکستان کے اندر کبھی بھی گورنمنٹ نہیں رہی پاکستان کے اندر بار پر تبدیل ہی حکومت کی اندر سیاسی بدامنی رہی تو یہ اس طرح کے جو خارجہ پالیسی کی ڈریکشن کو غیر مستقل بنا دیتے ہیں پھر اتفاق رائے کی بھی کمی ہے پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں بکھراؤ کی وجہ سے خارجہ پالیسی کی تجہہات حکمت عملی تفاق رائے کا فقدان رہا ہے پھر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی پاکستان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان میں سیکیورٹی کے مسائل بھی ہیں جس طرح سے دیشت جردی ہے ایک منظم خارجہ پلیسی بنانے میں رکاوٹ بنتی ہے اور سرحدی مسائل بھی ہیں بھارت اور رغوانستان کے ساتھ جو کشید کی سفارت تعلقات ہے اس کو پیچیدہ بنا دیتی ہے اس کیلئے مقصود توجہ کی ضرورت ہوتی ہے تو عالمی طاقتوں کا گلوبل پریشر پڑتا ہے یعنی سپر پاور کا انفرائنس ہوئیتا ہے عالمی طاقتوں کا دباؤ پاکستان خاجہ پلیسی میں ازادی کو محدود کر سکتا ہے اس طرح سے اتحادوں کی تبدیلی ہے خاصوص ان امریکہ اور چینہ کے مقابلے کی لوکیشن ہے جیسے سیکیورٹی کنسرنز ہیں ایکونمی فیکٹرز ہیں تو بین اقوامی جو اتحاد ہیں ان سے متاثر ہوتے ہیں اور جو مجودہ قومی سے رہے تھے کہ چیلنجز خاص طرح پر اقتصادی ادھا استقام ہے پاکستان کے اندر اس وقت پاکستان میں سیاسی پولیرزیشن ہے بدامنی ہے سیکیورٹی کے مسائل ہیں ازاد خرجہ پولیسی کے لئے یہ تمام کی بڑی رکاوٹ ہیں اور ان چیلنجز جن کو حل کرنا پاکستان کے لئے بہت ضروری ہے تاکہ عالمی منظر نامے میں موسیٰ طریقے سے اپنی پوزیشن کو مضبوط بنا سکے اور نیکسٹ ہمارے گزن ہے تو جنبوری ملک کی جو فوجی آمریات ہیں تو حکومت کی طرف جانے کی حالات ہوتے ہیں جنبوری ممالک جو ہیں وہ کیا ہوتے کہ سم ٹائم خاص حالات میں فوجی آمریات یا پھر اس کے حکومت کی طرف وہ مور سکتے ہیں ان حالات کو سمجھ جنبوری کیونکہ نا پائدار کو انیلائز کرنے ضروری ہے اور کی سرکمسٹانس جو ہیں جو کہ اتھارٹیرین رول کی طرف لے کر جاتے ہیں تو حکومت کی بار بار تبدیلی ہیں بار بار انتخابات اتحاد کی حکومتیں اور سیاسی جھگڑے ادم اس تاکام کی وجہ ہوتے ہیں مثال کے طور پر پاکستان میں جو جو جنگیں اتفاق رائے کی کمی کی وجہ سے فوجی مداخلت کی راہ مار کر دی ہے پاکستان کے اندر شدید اقتصادی چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ ہائی انفلیشن ہے بہت میں گئی ہے بے روزگاری ہے اقتصادی غلط حکمت عملی ہے عوامی عدم اتمنان کی طرف یہ تمام چیزیں لے کر جا سکتی ہیں اور 1980 میں مثال کے طور پر ایک اس کی دہائی میں جب اجنٹائن میں اقتصادی بہران آیا تھا اس نے فوجی حکومت کے عروج میں بہت اہم کی دار ادا کیا تھا جس نے استقام و نظم و ضبط کا وعدہ بھی کیا تھا پھر قومی سلامتی کے خطرات ہوتے ہیں جنگ دیشت گردی جب بڑے جو اندرونی تنازات ہوتے ہیں وہ ادم تحفظ کے احساس کو پیدا کر سکتے مثال کے طور پر چلی میں ساد جنگ کے دوران کومیونیسٹ حکومت کے خطرے کے خوف نے انیس سو تیہتر میں فوجی بغاوت کا باعث بنا جس کے نتیجے میں جنرل اگستی پینیو چیٹ کی آمریت قائم ہو گئی تھی پھر سوشل انڈریسٹ پیدا ہوتا ہے احتجاج اور شہری بے ضابطی ہوتی ہیں بڑی سطح کے اوپر احتجاج ہوتی ہے شہری نافرمانی ہوتی ہے شہری نافرمانی حکومت کو حجی حمیت کے لئے مجبور کر سکتی ہیں تاکہ نظم و ضبط کو بحال کیا جس سکے مثال کے طور پر میاں مار میں دوہزار اکیس میں فوجی حکومت کے خلاف بڑی سطح کے پر احتجاج کا سامنا کرنا پڑا تھا اور جس کے نتیجے میں ایک بغاوت ہوئی اور فوجی حکمرانی کی واپسی ہو گئی پھر دیموکریٹک انسٹیوشنز کمزور ہو جاتے ہیں کمزور سیاسی دارے چیک ان بیلنس کی کمی اور اس کے علاوہ عمریت پسند دیرین مہوں کے طاقت کی حصول کو آسان بنا سکتے ہیں مثال کے طور پر میں جمہوری داروں کی کمزوری نے جو ہے وہ ٹوٹل لیرین کنٹرول کے لئے ریاست ہموار کیا پھر مصر کے اندر سیاسی منظر ناما جو ہے مصر کے اندر نگر ہم اس کو جائز لیں تو مصر نے دو ہزار گیارہ میں عرب بے حال کے بعد جمہوریت کی طرف قدم بڑھایا لیکن سیاسی اختلافات برقرار رہے اور دوہزار بارہ میں محمد مرسی جو اسلامی اخوان مسلمون کے رکان وہ منتخب یعنی کیسے اندر ہوئے تھے اور پھر جو خوجی مداخلت کی طرف جانے والے حالات تھے ان میں اقتصادی پرابلم تھی مثلا مصر شدید اقتصادی چیلنجز کا سامنا کر رہا تھا جس میں بہت زیادہ بیرودگاری تھی اور مہنگائی تھی پھر عوامی عدم اتمنان پیدا ہو گیا مرسی کی حکومات سے بڑھتی ہو جو عدم اتمنان تھا اس کی حل میں کامی نے بڑی صدقے پر احتجاج کا آغاز کروا دیا پھر ملکر رول آیا فوج کا قدار یعنی تین جولائی دوہزار تیرہ کو جو جسٹیفیکیشن پیش کی گئے فوج کی طرف سے کہ فوج نے اپنی کاروائیوں کو جواز پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ استقام بحال کرنے اور ملک کو اندشار سے بچانے کے لئے مداخلت کر رہی ہے تو اس کے بعد جو اس کے نتائج رہے یعنی عاملیت کی واپسی ہوئی بغاوت کے بعد جو فوجی حکومت قائم کی جو مخالفت کو کچھلنے اور ازادیوں کو محدود کرنے کی کوشش کرتی رہی تو اس کے بعد جمہوریت کی کمزوری ہوئی مصر کے واقعات اس بات کی مثال ہیں کہ اقتصادی مشکلات اور سیاسی بیٹینی کیسے جمہوری ملک کو فوجی عاملیت کی طرف لے کر جا سکتی ہے تو دیموکریٹک جو کنٹریز ہیں وہ سیاسی ادھم استقام ہو اقتصادی بہران ہو قومی سلامتی کے حطرات سماجی بیٹینی کمزور جمہوری اداروں کی بنیاد کے اوپر فوجی عاملیت جا ٹورٹل حکومت کی طرف لے کر جا سکتے ہیں جس طرح سے مصر کا کیسے ایک مصر مثال طور پر کام کرتا ہے کہ جمہوریت کے خاتم اور عاملیت نیوکلر ریس سٹارٹ دین آوال نیوکلر نان پرولیفریشن پیٹی نیوکلر نان پرولیفریشن دوسری عالمی جنگ کے بعد جوری دوڑ اور جوری ادم پھیلاؤں کے موعدے نیوکلر کا کیا کہتا رہا دوسری عالمی جنگ کے بعد جوری ہتھیارت ہیں ان کی مجودگی نے عالمی سیاست میں ایک اہم قوت کی حصیت اختیار کی تو اس کے نتیجے میں بڑی جو طاقتیں تھی ان کے درمیان جوری ہتھیار کے دور شروع ہو گئی اور اس کے جواب میں جوری ادم پھیلاؤں کا موعدہ مین کے نیوکلر نان پرولیفریشن ٹریٹی قائم ہو گیا تاکہ جنگ بوری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روپا جا سکی تو جوری ہتھیاروں کی ترقی ہوئی یعنی امریکہ پہلے ملک کے طور پر دوسری عالمی جنگ کے دوران ایٹمی بام تیار کرنے اور استعمال کرنے میں کام جاب ہوا اور جوری دور کا غاز بھی تھا تو ساد جنگ کا دباؤ تھا امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ساد جنگ کی رائیولری نے جوری ہتھیاروں کی دور کو بڑھ ہوا دیا جس کے نتیجے میں دونوں ممالک نے بڑی سطح کے جوری ہتھیاروں کے زخیر جمع کی ادام پھیلاؤ کی ضرورت گلوبل گوزن اس حوالے سے کیا تھا جوری ہتھیاروں کا جو پھیلاؤ ہے وہ امن کے بڑی خطرہ بن گیا جس کی مصر اقدامات کے لئے واضح ہوتی اور نوکلر جو نان پرویفیشن معایدہ تھا اس کا کیا کردھا رہا تو اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں انیس سو اٹھ ست میں قائم کیا گیا تھا اور انیس ستر میں نافذ ہوا تھا جس کا مقصد کیا تھا جہوری ہتھیاروں کے پھلاو کو روکنا اور نکاوٹ کو فروغ دینا تھا تو اس کے بعد تری پیلرز ہیں اس کے موعدہ تین بنیاد ستون پر مبنی ہے ادم پھلاو نکاوٹ اور جہوری تبنے کا پرامن استعمال کیا بڑا نان پرولیفریشن جو پر ادم پھلاو کے پر اثرات تو فریم ورگ فائل ڈائلوگ یعنی نپٹ رکن ممالک کے درمیان ڈائلوگ اور تعاون کے اہم فریم ورگ دیتا ہے جو جہوری نکاوٹ اور ادم پھلاو کی کوشش ان کے بارے میں ہے پھر اس کے اندر ہے نظام کی نگرانی بین اقوامی جو جہوری تبنائی ہے یعنی آئی اے اے جہوری پرگراموں کے نگرانی اور نپٹ کی ذمہ داروں کی تعمیل کو یقینی بنانے میں اہم کی دار ادا کرتی ہے اس کے اندر جو عالمی اصول ہیں جو جو گلوبل نامز ہیں تو نپٹ نے جہوری ہتھیاروں سکسس اینڈ چیلنجز تو جو جہوری ہتھیار رکھنے والے ممالک تھے جنہی اگر چین پٹ نے جہوری ہتھیار رکھنے والے ممالک کی تعداد کو محدود کرنے میں کامیابی حاصل کی لیکن کئی ممالک جس میں بھارت اور پاکستان بھی تھے تو انہوں نے معیدے کے دائرے سے کرنے اور معیدوں اور رابطے بڑھائے گئے غلط فہمیاں اور حادثات سے بچنے میں اس کے خلاف اس کے لئے اگدمات کیے گئے تھے اور بھارت اور پاکستان کو اپنے سیکیورٹی کے خدشات کو دور کرنے اور تناو کو کم کرنے کے لئے مصبت بات چیت شامل ہونا چاہئے جوہری تبنائی کے حوائد کو ظاہر کر سکتا ہے اور جو جن کو فوجی مقاصد کی بجے پرامن استعمال کو ترجی دینے کی ترگیب دے سکتی ہے جنوبی ایشیا میں آئی اے ای اے شمولیت میں جو اضافہ ہے جو محفوظ استعمال کو فروغ دینے مدد کر سکتا ہے تو جنوبی ایشیا کو جوری ہتھیاروں سے پاک زون بنانے کے لئے مسلسل کوش کی ضرورت ہے جن کے اندر انڈیا اور پاکستان کے درمیان بات چیت علاقہ جوری ہتھیاروں سے پاک زون کے محفوظ کا قیام کیا جانا چاہیے اور عالمی ادم فیل حصول کو مضبوط کیا جانا چاہیے جنوبی ایشیا جو جوری ہتھیار ہیں ان سے پاک ہونا لگا اس تقام عالمی امن کے لئے بہت اہم ہے تو نیکسٹ ہمارا کوسٹن ہے چینیز پولیٹیکل سسٹم کینی سیاسی نظام کی بنیادی خصوصیات کیا ہے چینہ کا جو سیاسی نظام مختلف ہے اور یہ جو چینیز سیاسی نظام ہے اس کی بنیادی خصوصیات اور کس طرح نظام سے مختلف ہے اس میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہم چینیز پولیٹیکل سسٹم کے کلیٹرکس کو دیکھتے ہیں اس کے اندر سنگل پارٹی رول ہے چینیز جو چینیز کومینسٹ پارٹی سیسی پی واحد قانون سیاسی جماعت جو ریاست اور موشت پر حتم اختیار رکھتی ہے اور اس کے علاوہ سیاسی قصود پسندی کی ادھم موجود کی ہے نان پولیٹیکل پل ریزہ مائن مین کے باقی سیاسی جماعت موجود ہیں لیکن سیسی پی کی عادت کے تحت کام کرتے ہیں انہوں طور پر کیے جاتے ہیں اختیارات عالی قیادت کی ہاتھ میں مرکوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو انتظامی کنٹرول ہوتا ہے مقامی حکومت مرکز حکومت کی طرف سے جو بھی قائم کردہ پالیسی ہوتے ان کے اوپر عمل کر رہی ہوتے ہیں اور جیسے کسانت بھی پیدا ہوتی ہے کنٹرول کو مکمل طور پر منصوبہ بند معیشت سے مارکیٹ کے میں بھر کے نکتہ نظر کی طرح منتقل ہونا شروع کیا جس مینجی کاربار اور ملکی سرمایے کاری کی اجازت دی گئی حکومت تیز اقتصادی ترقی تیز اقتصادی ترقی جس کے نتیجے میں جو زندگی کا سٹینڈرڈ ہے اس میں بہتر بہتری آتی ہے محدود سیاسی ازادی ہیں چینہ کے پولیٹکل سسٹم ہے تو اظہار رائے پریس کی ازادیوں پر پبندیاں ریاست میڈیا اور عوامی گفت گفت رکھتی ہے حکومت اکثر سیاسی اطلافات مظاہر انسان حقوق کے سرگرمی کے پر پبندیاں لگاتی ہے اس کے علاوہ ان کا رول آف خصوصیات چینہ کے پولیٹکل سسٹم میں یعنی چینہ خصوصیات کے سوشل سیاسی نظری اور مرکس سیزم کو چینی روایت کے ساتھ ملا کر پیش کرتا ہے اور اس کے علاوہ سیسی پر ایک مضبوط قومی فاخہ اور سیاسی قومی کام جابیوں سے جوتی ہے اس کے بعد چینہ کا پولیٹکل سسٹم ہے اس کی خصوصیات ہے فوکس سٹیبلیٹی ان کنٹول یعنی جو حکومت ہے نظم و ضبط اور استقام کو اہمیات دیتی ہے اور اس کے علاوہ سروائلنس ہے جدید نگرانی کے ٹکنولوجی اور انٹرنیٹ سوویت یونین کے کمیونیس سیاسی نظام سے ایک کلافات کا سب سے پہلے پولیٹکل سٹیکٹر کے اندر دیکھیں کہ سوویت یونین میں جو کمیونیس پارٹی ہے اس کے اندر متعدد گروپ ہیں جو جد و جہد کی وجہ بنے اس کے علاوہ سی سی پی ساخت کنٹرول برکر رکھتا ہے جس میں پارٹی کے اندر کلافات کی گنجائش نہیں ہے اور سوویت یونین میں جو ہے وہ غیر مرکز حکمرانی کے ادوار ہوئے ہیں جبکہ چائنہ نے مسلسل مرکز اختیار کے اوپر زور دیا ہے اس کے بعد اقتصادی پالیس یہ جو منصوبہ بند معیشت ہے یعنی سوویت یونین میں جو سخت منصوبہ بند معیشت تھی جس میں تمام پیداوار کے وسائل ریاست کی ملکیت تھے اور چائنہ جنہیں مارکیڈ کے مہور اصلاحات کو اپنائے ہے جس میں نیجی ملکیت اور مقابلے کی اجازت دی گئی ہے چائنہ کی سادی پالیس ترقی اور جدیدیت کو موڈرنیزیشن کو پرمورٹ کرتی ہے جبکہ سوویت یونین نے اپنے آخری ادوار میں ایک سادی جمہور کا شکار ہو گیا پھر ایڈیولوجیکل اس کے اندر اپروچ ہے جو سٹرگل ورسنز نیشنل ڈیویلپمنٹ تو سوویت یونین نے طبقاتی جد و جہد اور جو بین اقوامیت ہے اس کے اوپر دور دیا جبکہ چینہ کی نظریات میں قومی ترقی اور عملی نکتہ نظر پر زیادہ توجہ دی چینہ نے اپنے سیاسی نظریات میں روایت ثقافت اقدار کو شامل کیا ہے جبکہ سوویت یونین میں بین اقوامی نظریات کو پروک دینے کی کوشش کیا جو کومی شناوٹ کے ساتھ نگران یعنی کہ اٹک رہتی تھی سو نیکس ہمارا کوششن ہے سنس سنس آئی پاکستان تو جو پاکستان کے آئیں جنی نائن فور سیمن میں زادی کے بعد پاکستان میں جو آئی ہیں جنہوں نے اس کے سیاسی منظر نامے کو ایک شکل دی ہے پاکستان میں آئنی ترقی کو دیکھیں گے اور پاکستان کے اندر جو اٹھاروی ترمیم تھی اس کے سبائی خود مختاری کے اثرات کی پر توجہ دی گئی ابتدائی جو آئین تارلی کنسٹویشن تو جنی آزادی کے بعد پاکستان ابتدائی طور پر جو گورمیٹ آف سریعت تھی اس کو پورا نہیں کیا اور انیس سو چھپن کا جو آئین تھا پاکستان کا جو تیس مارچ انیس سو چھپن کو منظور کیا گیا تھا اور اس نے پاکستان میں اسلامی جمہوریہ قرار دیا اور پارلیمان نے نظام انٹروڈیوز کروایا اس کے بعد اس نے حکومت کے افاقی جو میں جنرل محمد عجوب خان تھے انہوں نے مارش اللہ نافذ کرنے کو منصوب کر دیا جو سیاست نے آغاز کی علامت کی ہے پھر انیس سو باس سٹ کا آئین آیا یعنی کہ عجوب خان نے انیس سو باس سٹ میں نیا آئین کروایا جس میں صدارتی نظام حکومت کیا گیا تھا سیاسی جماعتوں کے انفرائنس کو بھی کام کر دیا اور پولیٹیکل چینجز جو آئی انیس سو باس سیاسی جماعتوں کی کنٹرول کے لئے بنائے گیا تو دبانے کی کوشش بھی کی گئی تھی اور انیس سو تیہتر کا جو آئین تھا اس میں جمہوریت کی بحالی ہوئی تھی دیموکریسی کو آئین نے جمہوریت اور شہری حقوق پر دیتے ہوئے پارلیمان نظام حکومت قائم کیا اسلام بطور ریاست کا مذہب بہن سو تیہتر کے جو آئین تھا اسلام کو ریاست کا مذہب کرا دیا اور اپنے انفرس ٹیکٹر کے انرکائی اسلام کو بھی شامل کیا دو ازر دس میں منظور کی گئی تھی اور پاکستان میں صبح خود مختاری کی ایک طرف ایک انقلابی قدم سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس ترمیم نے نفتیارات وفاق سے عصوبوں کو منتقل کر دیئے تھے اور اس کا مقصد نفتیارات کو غیر مرکزی بنانا تھا جو مرکزی کنٹرول کے حوالے سے تاریخ کی مسئل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اہم خصوصیات ہیں اس میں یہ ہے کہ صبح خود مختاری مل گئی اس ترمیم نصوبوں کو مزید قنون سازی اور انتظام اختیارات حرام کیا جسے ان کو اپنے امور پر مزید کنٹرول حاصل ہوا اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں ہم وقت فیرست جو ہم وقت فیرست جو مرکز اور صبح حکومت کو کچھ معاملات کے اوپر سبجیکٹ کے اوپر قنون سازی کرنے کی اجازت دیتی تھی تو پھر اس کو ختم کر دیا گیا اور صبح کو مطلب معاملات پر انثار کی خصوصی حق حاصل ہو گیا تو اس کا گوانس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑا کہ صبح کو مزید جب افتیارات دیے گئے تو اٹھاروی ترمیم کا مقصد علاقائی حکومت کی بہتری تھا اور جواب دہی کو بڑھانا تھا اس کے علاوہ جو اتنک اس کو اڈریس کرنا تھا اس پاکستان میں آئین ترقی کی تاریخ ہے جمہوری جمہوریت حکومت اور صبح خود مختاری کے لئے جو جہد و جہد کی اقاسی کرتی ہے اور اٹھاروی ترمیم نے اختیارات کو غیر مرکزی بنا کر صبح خود مختاری کو بڑھا کر اہم اور حصی یعنی حصیت اختیار کی ترمیم پاکستان جیسے جو ملک ہیں انہیں بہتر حکمرانی اور استقام کے امکانات بھی فرام کرتی ہے